موسیقی ہندوستان پورا جاگ نہیں جاتا اپنی بات نے کہتا ہم آپ کے سامنے لگاتار یہ وشے لے کر آئے ہیں اور آج ہم آپ کے سامنے اکردین اویسی کے اوسو روپ کو لے کر آ رہے ہیں جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے جس کے وہ دھمک بھرتا ہے جس کے لوگوں کو وہ ہوا بناتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کا دیش کا سب سے بڑا نیتا ہے لیکن بھارت کا ایک بھی مسلم نیتا کسی بھی دل کا اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے یہ بھولے بھابڑے یا سوشل ویڈیا تک سیمیت لوگوں کو لیے یا جہاں پر دوسرے دل نہیں پہنچے ہیں ایسی جگہ پر یا جہاں ہندو اوٹو کا ڈیوائیڈیشن ہوتا ہے ایسی جگہ پر جیت کر آنے تک ہی سیمیت ہے اور اس لئے بڑی بڑی اور دنیا کو فتح کرنے کی باتیں کرنے کے باوجود مسلم اس کو اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں اور اس لئے آج ہم نے آپ کے سامنے بنداز میں وشے رکھا ہے کہ کیا اکردین اویسی مسلمانوں کا سب سے بڑا نیتا ہے یا اس کا یہ دعویٰ کتنا سہی ہے اسی وشے پر ہمارے ساتھ دو مسلم نیتا بھی جڑے رہیں گے دو ہندو نیتا بھی جڑے رہیں گے ساتھ میں آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر سکائپ پر سوشل میڈیا کی دورہ جڑے رہیں گے آئیے آپ کے سارے پرکار کے ابھی وقتی لینے کے پہلے مدے پہ نیتا ڈالتے ہیں اویسی بھائیوں کا بیوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے آئے دن سرکشوں میں بنے رہتے ہیں گھر طلب ہے کہ ہیدر آباد میں رہنے والے اکبر ادین اویسی پر حال ہی میں ایک بھڑکاؤں بھاشر دینے دو سمپردائیوں کے بیچ وی منصفتہ فیلان اور سرکار کے خلاف یودھ چھیلنے کے آروپ میں تین ماملے درج کیے گئے تھے اویسی آندر پردیش ویدھان سبھا میں اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ویدھائک ہے اور پارٹی کے سدن کے نیتا بھی ہیں چودہ جون 1970 کو ہیدر آباد میں جن میں اویسی پارٹی کے سب سے بڑے دیوانگت نے تھا سلاہ الدین اویسی کا چھوٹا بیٹا ہے اس کا بڑا بھائی اسددین اویسی ہیدر آباد سے پارٹی کا سانسد ہے مئی 2011 میں محمد پہلوان کے ساتھ چار امیوں لوگوں نے اویسی پر حملہ کیا تھا اویسی کو چاکو مارا گیا اتنا ہی نہیں اس پر تین بار گولی بھی چلائی گئی تھی لیکن وہ کسی طرح بچ نکلا اس گھٹنا سے دو سال پہلے یعنی 1999 میں اویسی اور پہلوان کے سمرتک کے بیٹ چنانوی میدان میں جھڑپ بھی ہوئی تھی اب آپ کو اویسی کے اصلی چہرے سے روبرو کراتے ہیں اپنے بھڑکاؤ بھاشنوں کو لے کر ہمیشہ چرچہ میں رہنے والا اویسی ہندو دیوی دیوتاؤں کو گالی دے کر دیش میں پچاس ہزار سے بھی ادک دنگا فساد کرا چکا ہے جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں مسلم بھی مارے گئے تھے 2007 میں اپنی پارٹی کے انیے ویدھائکوں کے ساتھ اویسی نے تسلیمہ نسلین کی ہمتیا کرنے کی دھمکی دی تھی 2011 میں کرنول میں ایک ریلی میں اس نے آندر ویدھان سبا کو گوپ رستان اور ویدھائکوں کو کافر بتایا تھا اس سے تو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ اپنے آپ کو مسلموں کا بڑا نیتہ بتانے والا اویسی مسلمانوں کو بھی نہیں بخش رہا ہے تو پھر کیسے یہ دعویٰ کرتا ہے آپ کو ابھی دیکھ آف ہو کر بولنا ہے اپنی بات کو پہنچانا ہے میں پہلے سارے درشکوں کو ابھی ننن کرنا چاہوں گا کہ اس مہیم کے ساتھ دنیا کے جانے مانے لوگ جڑ رہے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو صدرشن نیوز یہ جو ہمارا فیس بک پر آئی ڈی ہے سوشل میریامی سے آئی ڈی سے ہمارے کئی جو آکاؤنٹ ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے کتنے جانے مانے لوگ اس پیشے پر اپنی پرتکرہ دے رہے ہیں کل سو موٹ سے ہم اس کڑی کو شروع کریں گے کہ جیسے کل کرتی آزاد نے دیا فیل سبرمنیم سوامی سے لے کے تمام سارے لوگ سانسد اور نیتا اور دھرمگ نیتا بھی اسی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ بھی ہم دکھائیں گے پاکستان میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ بھی بات دکھائیں گے تمام ساری چیزیں آگے چلائیں گے آپ کا عبید اندن اس لئے کیونکہ اس مہم کو لگاتار دیکھنے والے روج دیکھنے والے درشکوں کی سنکیہ کئی گناہ بڑھ رہی ہے اور ہمیں اپنے ویب سائٹ کے پیکیج کو اپڈیٹ کرنا پڑا کیونکہ اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی اتنی زیادہ روج کی لاغن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہندوستان اس کے بات سے ہے سہمت ہے اس کا مطلب ہندوستان ان کی آواز ہمارے ساتھ ملانا چاہتا ہے اور بولنا چاہتا ہے اور اس لئے آپ کا میں آبین اندن کرتے ہوئے اس مدے کی شروعات کرتا ہوں کہ کیا اویسی کا سب سے بڑا مسلم نیتہ ہونے کا دعویٰ صحیح ہے کتنا صحیح ہے اور کیسے صحیح ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اس کی سچا ہی کیا ہے اس کی پول کھولنے کے لئے آج کا یہ پورا ایک گھنٹا ہم اسی وشے پر ڈیڈی کا ڈیٹ کریں گے ہمارے ساتھ کئی گیسٹ بھی جڑے رہیں گے ساتھ ساتھ میں کئی کھولنے ہمارے ساتھ جڑے پہلے کھولنے کے پاس چلتے ہیں ان کی بات سنتے ہو کیا کہنا چاہتا ہے یہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو آپ لائے میں جڑ چکے ہیں بولیے شاید کھولنے سے سمپرک نہیں ہو پا رہے ہیں ہم آگلے کھولنے کے پاس جائیں گے آپ بھی کھول کر سکتے ہیں سکرین پر چڑھ رہے نمبر اوپر آپ کھول کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ ویڈیو کال کرنے کی سوید آپ کے موبائل پر لیپ ٹاپ پر یا ٹیپ پر ہے تو آپ سکائب کے دوارہ بھی ہمارے صدرشن نیوزز آئی ڈی پر لاغ ان کر کے کال کر سکتے ہیں ہم ویڈیو کال بھی لیں گے ساتھ ساتھ میں آپ واتس اپ پر ویڈیو بھی بھی بھیج سکتے ہیں جس کو ہم اپنی چائنل پر اور ساتھ میں ہمارے سوشل میڈیا پر بھی ڈالیں گے کولر جہن ہاں سار جہن میں پنجاب فاگل کا سے انیہ کا پور بات کہہ رہا ہوں یہ جو اویسی ہے آپ اپنے اتحاس میں پرانے سمعہ میں دیکھئے ایک دیتہ ہوا کرتے تھے اور ایک تیرتہ ہوا کرتے تھے تو جو ان کی بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دھیان سے دیکھیں ہمارے سیڈیو میں اپنے دیکھا ہوگا جیسے دیتہ بولا کرتے تھے ہمارا تینوں لوگوں میں راج ہوگا ہم سوہر کو ویڈیو کریں گے ہم یہ ایسا کریں گے ویسے ہی یہ بھی بول رہا ہے کہ یہ ہندوستان پر بہت چھوٹا ہے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے تو ایسے ہی جو سوچ رکھتے ہیں جب میں ایسے مسلمانوں کی سوچ دیکھتا ہوں تو اگر کہیں پہ بھی مجھے مسلمان نظر آ جاتا ہے تو میرا ان کو دیکھ کر کے کھون کھولتا ہے کہ اب میں کیا کروں ہمارے بھارت میں میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں تو میں تیسے کا یہ کچھ واقعہ بتاتا ہوں یہاں پہ جب دشہرہ ہوا تھا ابھی تو لدھانہ میں کیا ہوا دشہرہ سے ایک گھنٹہ پہلے راون کا جو پتہ تھا وہ گائب ہو گیا ایک گھنٹہ پہلے وہ گائب ہو گیا سوچنے کی بات ہے کوئی ہندو دھراموالا یا کوئی چور ایک گھنٹہ پہلے ایک کازکس کے پتہ جو بنا ہوا ہے اس کو کن چرائے گا ھم ایسے کئی گھتنائیں لگاتا ہے راہ سماس ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جو عاتithی بھی جڑے ہوئے ہم ان کے پاس بھی چلیں گے ساتھ ساتھ میں اور بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جوڑہ سٹوڈیو میں آئے ہیں وہ اجتیzentہ ہم آپ کو پرچہ کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آئے ہوئے آاتی تھی ان کا پرچہ آپ کو کرا دے ہیں وشنو گپتہ ہمارے ساتھ ہیں ساتھ ساتھ میں مہونی بابا ہمارے ساتھ ہیں محمد افزال ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جڑنے والے ہیں اور بھی کئی لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے جیسے ہی سٹوڈیو سے ہم کنیکٹ ہوں گے یہ وشنو گپتہ ہے جو ہندو سینہ کا کام کرتے ہیں اور انہوں نے اوویسی کے خلاف اوویسی کے گھر پہ لگا تھا دو بار آندولن کیا ہے مہونی بابا ہے جو گائے آندولن سے جڑے ہوئے اور اوویسی کے خلاف ہیدر آباد میں اس کے گھر کے سامنے جا کر پردرشن کرنے کا انہوں نے نرنے کیا ہے وشنو گپتہ ہم آپ کو پوچھنا چاہیں گے مسلم نیتاوں کو پوچھنے کے بہلے میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا کیا اس کا سروسریشت سب سے بڑا مسلم نیتا ہونے کا دعویٰ کتنا صحیح ہے یہ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مسلم نیتا بلکل بھی مسلم نیتا نہیں ہے کہیں سے بھی یہ جو دعویٰ ہے اس کا بلکل ہی غلط ہے یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دثمن ہے یہ یہیں سے درس آتا ہے مسلمان یہاں پہ الفسنکک ہیں اور یہ بہو سنککک سماج کو دیوی دیپتاؤں کو اپمان کر رہا ہے ہر بار دیوی دیپتاؤں کا اپمان کرتا ہے برے برے گندے لفجا سبد یوچ کرتا ہے اس سے یہ دکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہتیسی نہیں مسلمانوں کا انہیتا نہیں یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دثمن ہے یہ مسلمانوں کو بلکل ہندوستان میں مروانے کی ساجس رچ رہا ہے یہ مسلمانوں کا دسمنے نیتا نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا آپ کیا کہیں گے ہم نے ہیدر آباد کی اسٹیتی دیکھا ہے تو ایسا لگتا ہے ہیدر آباد کو دیکھتے ہوئے کہ میری پاکستان ہیدر آباد بنا چکے ہیں مینی پاکستان کی اسٹیتی وہاں پہ جینا دو بر ہے ہندووں کا ہندو جی رہا ہے ہندو نہیں مسلم بھی پریسان ہے جب کام دھندے بند ہو جاتے ہیں کربی لگ جاتے ہیں لڑائیاں ہوتی جھگڑے ہوتے ہیں ڈر کے مارے بجار بند کرتے ہیں تو دھندہ بیجنیس بھی اپار مجدوری سب چھوپٹ ہو جاتے ہیں تو ہوئی سی کوئی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ راجنیتی پارٹی نہیں ہے جسے راجنیتی پارٹی ہمارے دیش کے لوگ سمجھ رہے ہیں یہ آتنگواتی گروپ ہے آپ نے صحیح کا سوشل میڈیا پر کچھ مسلم بھگینیوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس کشیطر میں جانے کے لیے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے اور جس پرکار کی وہاں کی استیتی ہے خود مسلم بھگینیات لکھتی ہے کہ اگر ہمارے کشیطر میں شادی کے رشتے نہیں آتے اور بھگینیوں سے بھی زیادہ خراب سیتی وہاں پر جو مسلم بھائی ہے ان کے لیے دوسرے مسلم جو گھر ہے وہ پرانے حیدر آباد میں لڑکی دینا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو لگتا ہے جہاں پر فساد دھنگا فساد ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ لوگ جب تک رہیں گے تب تک ہوتا رہے گا تو ایسے جگہ پر شادی کی سمجھا بھی بہت بڑے پیمانے پر ہو جاتی ہے تو یہ لوگوں کا ہیت دیکھنے کے بجائے خود کا ہیت دیکھنے تک سمیت رہنے والی لوگ نیتا کیسے ہو سکتے کولر کے پاتھ چلتا ہے یہن بولیے نمسکار سریجی ہاں ہاں میں بول رہا ہوں آتا شوڑری رضاپور سے ہاں ہلو بولتے رہی آپ ہاں میرا کہنا یہ ہے کہ ایک وی کھو گیا آمیں جو ہے اس مددے کو لیے ہوئے ہم تو اس میں تھوڑا اشکل سچینج کر دیا جا اب جو ہے یہ سادان بات سے جو ہے گرفتاری ہو نہیں رہی اس کے نائے اس کے پاس چناو آئے لوگ میں بھی ہم نے کئی دو ہے لگایا نمبر پیلے تو بات باتے نہیں یہ اٹھاتے ہیں تو کوئی بتاتے نہیں دھرنا پردرسن کا پروگرام چالوں پر ہونا آپ اس کا یہ تو سماتھ نہیں کرنے کا کام یہ چینل نہیں کرنے کا کام نہیں ہے ہم تو آپ کے سامنے ستے لے کر آ رہے ہیں ہمت سے وشے دکھا رہے ہیں تو دھرنا دینے کا کام بھی آگر چینل کرے گا تو کیا آپ ہاتھ میں ہاتھ بیٹے دھرے بیٹے رہیں گے دھنے بات اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں آپ کے طرف سے آپ اس وشے پر کیا کرنے والے ہیں یہ ضرور بتائیے اور اگر کیول چنہ وائیوگ تک کال کیوں کر رہے ہیں آپ انٹرنیٹ سے نمبر نکال کر تیلنگانہ کے مکھے منتری کو کال کر رہے ہیں وہاں کے گروہ منتری کو کال کر رہے ہیں آپ کے سانسد کو پوچھے کہ وہ کیوں نہیں چنہ وائیوگ میں اس وشے کے خلاف بات کرتا آپ جس بھی دل کو اوٹ دیتے ہوں گے اس دل کے کارالے میں فون کے لیے ان کو کہیے کہ اس وشے پر وہ چنہ وائیوگ سے کیوں کمپلینٹ نہیں کرتے اگلے کال جہن دیتان کے لیے یہ گاڑی دے رہے ہیں مسلمان تو انہیں کوئی سجا نہ ملے ہاں ہمارے دیوی دیتان کو لیے گاڑی دے رہے ہیں انہیں کوئی سجا دے ہو کیڑی تے کیڑی سجا دے ہو ان مسلمان کے اللہ کو کوئی گاڑی نہ دے رہا کوئی کچھ نہ کر رہا ہمارے دیوی دیتان نے گاڑی دے رہے ہیں کیڑی تے کیڑی سجا نہ ملے انہیں ہاں کچھ تو کرو انہیں کو پردھون منتری بھی کچھ نہ کر رہا کوئی بھی کچھ نہ کر رہا اور یہ ہمارے بھگوانے میں گاڑی دیے جا رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں یہ گاڑی کیا کارن ہے اس کو انہیں کچھ کہو انہیں کچھ چھوڑو بھئی کیوں دے رہے ہو کہل تو گلتی مان ہے بلکل فاسی تو دور ہے اس کے خلاف کوئی شبد بولنے کو تیار نہیں ہے چند لوگ اب تیار ہونے لگے ہیں اور ہم کو ہیدر آباد سے لے کے دیش ویدیش سے کئی جگہ سے یہ سمجھ سند کے پھون آ رہے ہیں ایسے میں سارے میل آ رہے ہیں اور ہمارے فیس بک کے پیچ پر بھی لوگ پوچھ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں اور اگر آپ اس کے وشے میں کچھ کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو جتنا کامیں ہم کر رہے ہیں اب اس کے آگے کرنے کا کام سماج کا ہے ساماجک سنستاؤں کا ہے ویقتی کا ہے دیش کے ہر ناغرک کا ہے اگر وہ کرے گا تو ضرور اس کے اوپر کاروائی ہوگی اور اتنے آسانی سے ہونے والے وشے ہوتے تو کوئی اور کر لیتے نہ اس کے لئے اتنے دن چپ رہنے کی یا اتنے دن کچھ نہ ہونے کی صدی کیوں بنتی یہ کام مشکل ہے لیکن کرنا ہے اس عمد کے ساتھ اگر کریں گے لہ 60% بولیے آپ کی آواز میں میں آواز ملانے نکلا ہوں اس کو پکڑو اندر ڈالو دنگایا کروائے گا ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوائے گا کہتا ہے دو گھنٹے لڑ کو اس کے بعد ہم آئے گے دو گھنٹے میں پتا نہیں یہ کتنا کا گھر جلوائے گا دو گھنٹے میں پتا نہیں کتنے کا گھر جلوائے گا صدیوں سے ہم گھنٹے گھنٹے ہماری ماتا ہے دو گھنٹے گھنٹے میں پتا نہیں کتنا کیا لاج نہیں آتی ہے اس نے اتیا چاری پاپی کو چلو بھر پانی میں جا کر دو نہیں مر جاتا ہے یا تو یا کوئی ہے یا تو کوئی دوست پرندہ ہے اس کی کرتو تو بھر تو اسلام بھی شرمندہ ہے جتھالی میں کھایا اس نے چھے دوسری میں کر ڈالا پتا نہیں ہے یا پتا ہی کئی سے یا تب جندہ ہے پتا نہیں ہے یا پتا ہی کئی سے یا تب جندہ ہے بھارت کو گالی دیتا ہے ایسا سبق سکھائے گے جوتے کی مالا پانا کردھے پر بیٹھائے گے موقع پر کھالی کو ساہا ستر گھومائے گے جس سے بھارت کو اسے چودہ ہے پر لڑکائے گے دیش کا مکھیاں بدل گیا ہے ہوا دیش کی بدل گئی سوچ دیش کی بدل گئی ہے پھجا دیش کی بدل گئی اور بھولے بھٹے بھائی کو ساتھ دیش کو چوڑیں گے سبھی ایک ہو گئے تب ہی ہم اندکار کو توڑیں گے سبھی ایک ہو گئے چلیے چلیے یہ دیش کے ویبنہ سرو سے ویبنہ گلیوں سے ویبنہ گھروں سے ویبنہ کونوں سے اس کے خلاف آنے والی ہر آواز کو ہم آواز دیں گے موقع دیں گے پلٹ فارم دیں گے اس لیے کیونکہ ہندوستان کے خلاف بولنے والے کے خلاف اگر کوئی ہندوستانی بولتا ہے سوا سو کروڑ میں سے جو بھی بولتا ہے ان سب کو ہم یہاں پر موقع دیں گے آپ قویتہ کے دوارہ شیروشائری کے دوارہ اپنے ترکوں کے سوارہ مدوں کے دوارہ پرتکریا کے دوارہ ایسے پروروتی کا ویروت کریے یہ پروروتی کا ویروت ضروری ہے اگلے کالا جہن جہن سریجی نمسکار بولیے اشوک پانچان دلی سادرہ سے بول رہا ہوں آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کے میرا منج ہے نا کچھ باغ باغ ہو رہا ہے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گروہ گوبین سنگھ شیوہ جی مہاراج پتھر راج چوہان اور انہوں نے جو ہے نا جو مغلوں کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی مجھے لگتا ہے کہ ہندووں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اس لئے ہندو لوگ اس لئے ہم لوگ یہاں سامیاب نہیں ہوئے تھے اور آپ کو کڑوا سکھ بتا دوں ہلو بلکل بولیے بولیے آپ کو میں کڑوا سکھ بتانا چاہتا ہوں آج اگر انگریجوں نے ہندوستان پہ سیشن نہ کیا ہوتا تو مجھے سامراج کی کڑی کو توڑنا بہت مشکل کام تھا یہ ہندووں کو کیوں نہیں فهم نہیں آتا ہم اتیاز کو الگ الگ انگل سے دیکھتے دنیوات کال کرنے کے لئے ہم یہاں پہ رکھتے ایک چھوڑی سے برک کے لئے برک کے بعد دوبائر آئیں گے بنداز پول چار موسیقی برک کے بعد آپ کا ایک بار فیڈ سے سوگت ہے آپ دیکھ رہے بنداز پولو اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے اویسی مسلمہ کا نیتا ہونے کا جو دعویٰ کرتے اس میں کتنا دم ہیں اس کے خلاف بولنے والے تو کئی لوگ ہیں لیکن ہیدر آباد کے ایک بچے کا ویڈیو ہم تک کسی نے بھیجا ہے ذرا آپ کو دکھاتے کہ بچہ اس اکبر جس کو کی باقی ہندوستان کے لوگ شیر سمجھتے ہیں کیا کیا نہ جانے اس کو لے کر کیا کیا انٹرنیٹ پر ڈالتے رہتے ہیں ذرا دیکھئے وہاں کا بچہ اس کو کیا بولتا ہے آج میں چھوڑیاں پہن لیتا ہے اکبر بھی آج میں چھوڑیاں پہن لیتا ہے پہن کے دھالیاں بلیا تھا نا آر پار کا مخابلہ ہے سلی اکبر آر پار کا مخابلہ ہے اس لیے میدان میں کھڑے مائپرات بھی آجا ہند کوئنٹ لڑنگے تو تو بھی میرے کام گانی ہے دونوں بھائیں آجو منجل بھی آجو تینوں آجو اور میں اکیلا پانچ بار ہوگا آجاؤ تم تینوں تو اکیلا آر پار کا مخابلہ چھیر دے تم پر سے آپ دیکھ رہے کیا حقا تھے اویسی شیر بولتے ہیں کیا کیا اس کو بولتے ہیں ایک بچہ اس کو چالنج دے رہا ہے اور یہ ویڈیو ہم تک بھیج رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ ویڈیو ڈالا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ کیسا نیتا ہے لیکن اب ہم ہم ہمارے ساتھ دو مسلم نیتا جڑ گئے ہم ان کے پاتھ چلیں گے اس کے پہلے ہم ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان اس کے بارے میں ہوا کیسے بناتا ہے دیکھئے پاکستان کے ٹی وی چینل پر اس کو لے کے ایک چرچہ کا کچھ انش ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو انڈیا کا ایک مسلمان ہے سلاہ الدین اکبر اباسی سلاہ الدین ان کے والد کا نام تھا ان کا اپنا نام ہے اکبر الدین اویسی آہاں بھئی بھئی یار بیسے میں حران ہوا ہوں ایک کے کہ وہ انٹرلیٹ پہ اور فیس بک پہ چھایا ہوا ہے اس کا وہ تقریر کرنے کا انداز اور وہ اس کے دلیری کے ڈائلاؤگ پولس کے ساتھ انڈین پولس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ قیام پاکستان کے بعد اگر کشمیر کو ایک طرف رکھو تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے لیے کسی مسلمان رہنما نے اس جرت مندانہ انداز میں آواز نہیں اٹھائی یہ پہلی بار یہ انداز دیکھنے میں اور سننے میں آرہا ہے تو یہ ہوا کیا ہے اقدام کس طرح یہ جرت کی ہے انڈیا کے مسلمان میں ہمارے آتیتیوں کے پاس چلتا ہوں ہمارے ساتھ جڑے ہیں محمد عبزال جی محمد جی مسلم راشتی منچ کے عبزال جی آپ کا سواکت ہے ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں مولانا سوہل کاشمی زماعت علماء ہند کے آپ عدیقشے ہیں دونوں ہمارے ساتھ جڑے ہیں راشتروادی مسلم کے طور پر دنیا پر میں جانے جاتے ہیں ہم میں دونوں کے پاس آپ کو یہ سوال پوچھ رہا ہوں جو سوال آج کے بنداز بول میں آپ نے ایک چھوٹے بچے کا بھی دیکھا اس کو کیسے للکاتا ہے یا آپ کو مسلمانوں کا سب سے بڑا نیتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس وشے پر محمد عبزال صاحب آپ کی پہلی پرتک رہا دیکھیں جی میں ہیدر آباد گیا تھا اور ہیدر آباد کا ایک جو پرانا شہر ہے اس کے اندر کچھ پریوار اور کچھ لوگوں کا کچھ نوجوان لڑکوں کا ایک سمو اس نے اپنے اردگیت اکٹا کر رکھا ہے اور ان کے کھانے دانے کا انتظام کرتا ہے اور یہ انہی کے بلبوتے یہ ہیدر آباد میں تو چل لیتا ہے اور وہاں سے یہ ساری حرکتیں کرتا ہے لیکن اس کے بہوجود وہاں کے ہیدر آباد کے بہار کے علاقے کے جو مسلمان ہیں وہ سب اس کے خلاف ہیں اور سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ شخص ہندوستان کی ایک تھا اکھند تھا اور بھائی چاہ رہے ہیں اور ہمارا جو پریم بھاؤ بنا ہوا ہے ہندو اور مسلم کے بیچ میں جو پریم بھاؤ بنا ہوا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ یہ تکلیف پہنچانے والا کام کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ وہاں کے لوگ بھی اس بات سے ناراض ہیں اور وہ اس بات کو مانتے ہیں اور ہم لوگ تو اس کے خلاف ایک ہم نے مہم چھیل رکھی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس کو بتائیں گے کہ اصل میں ہندوستان کا جو کام کرنے والے اصل دیش کے لیے جو کام کرنے والے وہ لوگ یہ ہے اور تم جیسے لوگوں کے لیے اس ملک کے اندر آگے کوئی جگہ نہیں رہنے والی ہے میں آپ کے ساتھ مولانا صاحبے مولانا صاحب آپ کی بھی پہلی پردکرہ لیتے پھر ہم اس کے ویڈیو کچھ دیکھ کے اس پر چرچہ کرتے ہیں دیکھئے بہت ہی افسوس و شرم کی بات ہے کہ کچھ ویدیشی طاقتوں کے اشاروں پر اس قسم کے لوگ دیش کو باڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیش کا مسلمان دیش کا بچہ بچہ جو مسلمان ہیں وہ اس کے خلاف ہے اور ابھی تو ایک بچہ کا ہم نے ویڈیو دیکھا اس کے علاوہ لاکھوں بچے ایسے ہیں جو آج دیش کے اندر اس جیسے ناپاک شخص کی نندہ کرتے ہیں اور اس کو موتور جواب دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں اور آنے والے وقتوں کے اندر چاہے وہ اکبردنو ویسی ہو چاہے وہ ان کے بھائی پارلیمنٹ کے ممبر ہو ان کو مسلمان ہی جواب دیں گے اور موتور جواب دیں گے اور ہیدر آبال کے لیے جواب دیں گے ہم جرہ آپ کو اس کا ایک ویڈیو دکھاتے ہیں دیکھئے یہ کیا کہتا ہے ہم تو کئی ویڈیو اس کو چلا رہے ہیں لیکن آج کے ویشے سے سم مندید کچھ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر میں آپ کے پاس بھی ہوں گا کولر کے پاس بھی چلیں گے ایک اور ویڈیو اسے کہا میرے آخانے کہ خل جاہو اللہ خوزہاق الباطل ان الباطلہ کعرد ہوگا کہ باطل آیا مٹنے کے لیے یاد رکھو نوجوانو یہ مٹنے کے لیے آئے ہیں ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے میں پھر سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ ہے دنیا آباد ہے ہم نہیں تو دنیا نہیں یہ گھنڈوں کو ختم کرو یہ کہاں کہ بھی گھنڈے ہوں گے ختم کرو ان کو مندی کچھلو ان لوگوں کی مولانا صحیب جی یہ مندی کچھلنے کے لیے بول رہا ہے باقی لوگوں کی اس کا مطلب غیر مسلم جتنے بھی ہوں گے ان کی مندی کچھلنے کے لیے دھرم کا آدھار دے رہا ہے نہ تو یہ کچھ دھرمی کی لیڈر ہیں نہ کچھ دھرمی کی انہوں نے پڑھائی کی ہے داڑی رکھ کر ٹوبی لگا کر ہر ناپاک آدمی ایک ایماندار نہیں ہو سکتا ناپاک آدمی جو دل سے ناپاک ہے من سے ناپاک ہے ویچاروں سے ناپاک ہے وہ ناپاک ہی رہے گا چاہے وہ دھرم کا لبادہ اوڑ لے چاہے وہ مذہب کی آدمیں کہیں بھی چھپا رہے ان کی گندگی آج عوام کے سامنے آگئی ہے تکلیف میں ہیں ان کے بیانوں کی وجہ سے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اندر جو انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ناپاک طریقے اختیار کیے ہیں اس کو آنے والے وقتوں کے اندر انشاءاللہ والکریم ہم مذہبی اندار میں جواب دیں گے ان کو بتائیں گے اصل مذہب کیا ہے ہمارا مذہب منڈی کچھلنے کی ہدایت دیتا ہے یا منڈی بچانے کی ہدایت دیتا ہے اسلام تو جو کسی کے منڈی اگر مسلی جا رہی ہو اس کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارا پڑوس میں رہنے والا تمہارے دیش میں رہنے والا تمہارے پڑوس میں رہنے والا کوئی مذہب آدمی اسے خلاف کوئی حملہ کرتا ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور ہر ایک کی جو ہے آپ محبت کے لیے اس کے تحفظ کے لیے آگے نکلو یہ کونسا اسلام مولانا صحیب جی اگر آپ اس کے خلاف بولیں گے تو یہ آپ کی منڈی کو چلنے کی بھی بات کرتا ہے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے حق اور باطل کی بات کری ہے حق اور باطل کو ان کو سمجھنا آتا ہے پہلے انہیں پتا ہے کیا یہ حق پر ہے جو انسانیت کے خلاف کام کرتا وہ باطل ہے یہ باطل ہے یہ حق نہیں ہے یہ مولانا صحیب جی قرآن ہم نے پڑھا ہے حدیث ہم نے پڑھی اسلام کو ہم نے پڑھا ہے یہ کیا جانا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے بلکل اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مظلوم کا یعنی کہ جو مظلوم جو کمزور ہے اس کو پٹے بچانا ہے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں دیش کو باتنے والے ہیں دیش کے اندر جو نفر سے پھیل لئی ہیں وہ ان کی وید سے پھیل لئی ہیں اور انشاءاللو کریم ہم آنے والے وقتوں کے اندر ہیدر آباد کے اندر ریلی کر کے بتائیں گے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیش کی کیا آواز ہے کیا پرتک رہا ہے اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے ہیلو ہاں نمسکار صاحب نمسکار آپ لائے میں جھوڑ چکے ہیں بولیے اس کو جہن اس کو پاکستان بھیج دنا چاہیے بیچ چڑھا آپ اس کو فاسی دینا چاہیے دونوں کو اس کو بیچ چڑھا آپ فاسی دینا چاہیے ایسے سوئے ہوئے سوڑ سیر کو یہ لوگ جگانا آنا چاہیے لیکن جس دن جگ یا سوڑ دن کے ہاتھ مار مار کر کے سبی کو پاکستان بھیج دیں گے چلی دنیوان کیوال ایک ہی پرتکرہ سب لوگ مت دیجئے زرہ الگ الگ باتیں کریے الگ الگ ترکوں کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیے اگلے کالر جہن دنیوان دنیواند سورج آپ نے جو یہ ملدہ اٹھایا اس کے لئے میں آپ کا دنیواند کرتا ہوں سارے دیش پرتکریہ آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں دو تین دن سے دیکھ رہا ہوں لیکن ابھی تک چناو آیا ہو گیا اپنا نیوڑ نک کا جو ویبا گیا وہ نے ابھی تک کچھ کاروائی نہیں کیے کتنی بار کانگریس کے اور بی جی پی کے نیتا کچھ ایسے بولتے تو ان کے اوپر کاروائی ہوتی ہے مجھے میں رات میں گھر آتا تھا لیکن مجھے آست کبھی بھی حملہ نہیں ہوا یا کچھ نہیں ہوا اتنا آندولن ہوا لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا دوسری بات یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ہندو جب اس کو لگتا ہے تو اس کو بچانے کا جو خون لگتا اس کے اوپر کبھی اے نہیں لکھا ہوتا ہندو کا خون ہے مسلمان کا خون ہے اس کے لکھا ہوتا اے پوزیٹیو بی پوزیٹیو اس لئے ہم دونوں کا خون نیک ہے ہم سب نے مل کے یہ لڑائی لڑنی چاہیے اور ایسے جو بھی آواز اٹھاتے گلت آواز اٹھاتے ان کو دبانا چاہیے یہ اپنی دیش کی اکھنڈت آ کے اوپر لگایا دھبا ہے اس کو دبانا چاہیے اور پھر سے میں یہ آپ کے چینل کے مادن سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ادھیکاری ہے انہوں نے جل سے جل کاروائی کرے اور ایسے انہوں نے کرنا چاہیے ابھی تک کچھ بھی ایک بھی پیر ہو جانے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے ابھی تک آیوکت نے ایمیل اتنے میل آئے کسی کو ریپلائی تک نہیں کیا ہے یہ ستیتی ہے میں درشکوں کو بتا دوں کہ جب یہ ونڈو میں آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ نے پرتکرہ سکائپ پر اپنے گھر سے دے رہے تھے تو جو تمام باقی اس کے سامنے دوسرے ونڈوز آ رہی تھی وہ کال ویٹنگ ونڈوز تھی اس کا مطلب ایک ساتھ کتنے کال کر رہے ایک ساتھ جو سکائپ کا ریکارڈ ہے سکائپ سرور پر ایک ساتھ میکزیمم کتنی کال آ سکتی اس سے جیادہ کال آنے کے کارن و بلوک ہو جاتا ہے اتنے کال ایک ساتھ سکائپ پر ہمارے پاس آ رہی ہے دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹیلی فون سکائپ واتس اپ ایس ایمیل فیس بوک تمام پرکار سے اپنی عبیوکتی کو بھیج رہے اس کے خلاب بھیج رہے اس کا مطلب ہے اس کے بات سے سہمت ہو دوئے والوں کی سنکھیا کم ہے اور ویروض میں ہونے والوں کی سنکھیا جادہ ہے اور یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے میں محمد ابزال جی آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا درشق کو دکھانا چاہوں گا یہ کہتا ہے کہ دیش کا مسلمان ہندوستان کے خلاب ید کرنے کے لئے تیار ہیں اور اکبر اویسی اس کو روکے ہوئے ہیں ذرا دیکھئے یہ کیا کہتا ہے ہندوستان تو یاد رکھ لے ان مسلمانوں کے غصے کو تھمانے والے کا نام اکبر اویسی ہے اور ان کا غصہ میری زبان میرے خطاب کے ذریعے تجھ تک پہنچتا ہے اگر میں رہی رہوں گا تو تُو اس غصے کے سامنے تاب نہیں لا سکے گا اور تباہی اور بربادی تیرا مستقبل بن جائیں گے اب پیچھے سے انماد دیکھ رہے کیا ہے میں دوبارہ اس ویڈیو کو چلانے کے لئے کہوں گا کہ کتنا مطلب یہ الٹا چور کھوٹوال کو دھاٹے تو ہے اس کے آگے کی یہ چیز ہے دیکھئے دوبارہ یہ کیا کہتا ہے اندوستان تو یاد رکھ لے ان مسلمانوں کے غصے کو تھمانے والے کا نام اکبر ادیر ویسی ہے اور ان کا غصہ میری زبان میرے خطاب کے ذریعے کچھ تک پہنچتا ہے اگر مرے ہی رہوں گا تو تو اس غصے کے سامنے تاب نہیں لا سکے گا اور تباہی اور بربادی تیرا مستقبل بن جائیں گے افزال جی کے پات چلتے افزال جی کیا کہیں گے اس سے زیادہ شرناک اور اس سے زیادہ دکھ بھری بات کچھ نہیں ہو سکتی ہندوستان کا مسلمان یہ کون ہوتے ہیں ہندوستان کی ٹھیکے داری کرنے والے اور مجھے تو اس بات پہ بھی شک ہے یہ مسلمان ہیں جو مسلمان ہوتا اس کی پرتی کریہ ہونی ہی نہیں چاہیے مسلمان تو انسانیت کا دوست ہوتا ہے مسلمان اپنی مادرے وطن ہندوستان سے محبت کرنے والا مسلمان اس نبی کو ماننے والا جس نے اپنی مادرے وطن سے محبت کری اور ہم سیدھا یہ کہا اگر مسلمانوں کے نام پر دھبا ہے اور یہ ہندوستان کو کیا کرے گا اور اس کے لئے چار لوگ تو اگر میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کو چار لوگ کندہ پیچھے بھیج دینا چاہیے یہ اور میں یہاں تک کہنا کہ اس دماغی توازن خراب ہو چکا ہے اس بارے میں دماغی علاج بھی کروانا چاہیے میرے حساب سے یہ مانتا ہوں بلکل اگر دماغ کی علاج اس کے ضرورت ہے اس کو آگر آگرہ میں بھیج دیجے ٹھانے میں بھیج دیجے وہاں ایڈمیٹ کر دیجے اس کو سبا میں پولٹیکل ریلی میں ٹی وی چینل میں اور لوگوں سے ملنے کیسے دیا جاتا ہے اگر اس کی یہ استیتی ہے میں مولانا سیف جی کے بات چلوں گا مولانا جی اس بھاشن کے بات جو دوسرا نون مسلم جو ہے اس دیش کا مسلمان اور ہندو صدیوں سے ایک ساتھ رہتا چلا آیا ہے اور آپس کی جو محبت ہے اس قسم کے لوگوں کے بیانات صرف وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے توڑنے والے لوگ کم ہیں جوڑنے والے لوگ بہت ہیں اس دیش کے اندر کشمی سے کنی کماری تک انیک بھاشائے ہیں انیک لوگ کے کھانے پینے رہنے کے انداز ہیں اس دیش کی خصوصیت یہ ہے کسی عرب دیش کی بھی خصوصیت نہیں ہے کہ جہاں اتنی بڑی تعداد میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہوں پیتے ہوں چلتے ہوں ایک دوسرے کے تبھار کے اندر شادی بیعہ جاتے ہوں اور محبت و بھاشارے کے ساتھ رہتے ہوں مجھے تو لگتا ہے ودیش طاقت ایسے لوگوں کے پیچھے ہیں اور ان کے کارکرموں کے اوپر ان کے ریلیوں کے اوپر ان کے تمام بھاشروں کے اوپر یہ ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے ایک بینر ہے اس بینر پر لگھا ہوا ہے عبد الرحیم قریشی یہ عبد الرحیم قریشی وہاں کا سماجی آدمی ہے جو ایڈوکیٹ بھی ہے ان تمام لوگ کیس بننا چاہیے ایسے لوگوں کو بلانے والوں کو جر بھیجنے چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے دیش ورودی لوگ دیش کو توڑنے لوگ ان کا انجام بلکل یہ بات آپ دیکھ رہے کی کیسے اس کے خلاف پرتیقرہ آدھے اور بھی پرتیقرہ ہمارے پاس کالر ہمارے ساتھ میٹنگ میں آج بھی ہماری سارے لائن ای فول ہے کچھ جو بھی کالر سیک کنیکشن ہو سکتا ان سے بات کرتا ہے جہن بولیے ہمارے سرکار جو اتنگ بات لڑنے کی بات کرتی انٹرنیشن ملک پہ وہاں پر بھی ہم سرمینت ہونا پڑ رہا ہے اور میں سہروں میں بات کرتا ہے وہاں پہ بھی ہمارے ساماج لوگ رہتے ہیں ان لوکل سہروں میں بھی اس خلاف نہیں تتکان مقدمہ لگنا چیئے جہاں جن دن سہروں میں دے رہا ہے جہاں کسی خلاف مقدمہ کرے سرکار سے میں مان کرنے کہ بھارت سرکار تتکال پر پر اس کے اوپر کوئی کار روائی کرے جو ہم انٹرنیشن لیون پر بولتے ہیں ہم آتنگ بات کے خلاف پہ آتنگ بات پہ ہم لگنا چاہتے ہیں ہم کسی طرح ہم لگ لگ رہے ہیں 80 ہزار کرو کرو دے سنہ کو ایک لاکھ کرو دے رہے ہیں پانی کی طرح پہ رہے ہیں اور یہ لوگ ہمارے دیس میں ستیناس کی طرح پر گندی گندی آواز ہمارے لوگوں کو برگلانے کے لیے بھولتے رہے ہیں بلکل صحیح کہاں میں بھی آپ سے سہمت ہوں کہ آخر ہمارے پاس لاکھوں کی پھوج لاکھوں کی سینہ اتنی سب کچھ طاقت ہے مسائل ہم کہی چائنا پر پاکستان کے اس کونے پہ دوسرے دیش میں مسائل ڈاگنے کی بات کرتے ہے لیکن ہیدر آباد کے اندر بھوکنے والے اس کے گلے میں پٹا ڈال نہیں سکتے تو یہ ساری جو طاقت ہے یہ آخر طاقت ہمارے پاس کیوں ہے کیا کیونکہ 26 جنوری کو راج پت پر اس کا پردرشن کرنے کے لئے ہے یا بڑے بڑے کیونکہ تینڈر تک سمیت ہے اگر اس کا اپیوگ اس کا بھائی اس کا ڈر اس کے ڈر کا پرنام ایسے لوگوں کے دماغ پر نہیں ہو سکتا تو اس طاقت کا احساس ہندوستان کو سرکار کو سنا کو پولیس کو کر کر دکھانا ہوگا ایسے لوگوں کے دماغ کھراب ہوئے ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے اگلے کولر جہن سرے جی نمسکار ایک مسرہ بول رہا ہوں امالہ سے میں یہ پسروں کی لوگ چناؤ آیوگ کا گھراؤ کیوں نہیں کرتے اب تو لگتا ہے کہ چناؤ آیوگ کو بھنگ کرنے کی مانگ ہونی چاہیے اور ساتھ ہی گریح منتری کو بھر چناؤ آیوگ نے جس پرکار سے اس وشے میں ڈھلائی بڑھتی ہے تمام وشے جس میں چناؤ آیوگ سالوں سال کی سے چلا پتہ نہیں چناؤ آیوگ کا کام بھی کیوں پھر بھول دو کی ننگ ناچ کرو جس کو جو کرنا ہے اگر چناؤ اگر چناؤ نے کچھ ٹیکس دیتے اس ٹیکس سے چناؤ آیوگ چناؤ کرتا ہے اس چناؤ میں بہت بڑا خرچہ امیدوار یا امیدواروں کے نیتہ ان کی ریلی اوپر ہونے والے بھاسنوں کو ریکارڈ کرنے میں ہوتا ہے اس دیش کے ہزار امیدواروں کا لاکھو گھنٹے کا ریکارڈنگ چناؤ آیوگ کے پاس اگر اس میں سے ایسے گند پھیلانے والے لوگوں کی اوپر کاروائی نہیں ہوتی تو چناؤ آیوگ اس ریکارڈنگ پر ہمارے جیب کے پیسے ہندوستانیوں کے جیب کے پیسے جو کی کسی گھرپ کے موں میں دوائی کا کام آ سکتے ہیں وہ بھی وہاں نہیں بجار رہے اور ایسے ریکارڈنگ کر چناؤ آئے اگر اس پر پالتی مار کر بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب چناؤ آئے اپنا کام صحیح نہیں کر رہا ہے میں وشنو گپتا کے پاس جاؤں گا وشنو گپتا آپ کافی پردرشن کرتے رہتے ہیں آپ کیوں نہیں چناؤ ہے کہ خلاب بھی کچھ کرتے سر ایسا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کا دنوات کروں گا کہ انہوں نے اس مددے کو کھل کے اٹھا یا جب کہ اس مددے کو میں اوویسی کے خلاب میں یہ کہنا چاہتا ہوں شدرسن نیوچ کے مادیم سے اگر ماننی راجنہ سنگ جی ایکشن نہیں لیتے ہیں تو راجنہ سنگ جی کے خلاب بھی ہندو سہ نا ان کے گھر پہ جا کے آواز پہ جا کے دھرنہ دے گی اور ساتھی ساتھ جیسا کی ابھی بتائے گیا جب پچھلی بار اس کو گرپ تار کیا گیا تھا تو اس نے جو گراؤن لگایا بیل کا کہ اس کو اوپر بھوت آتا ہے جن کے اوپر بھوت آتا ہے بھوتوں کو اتارنے کا جو راستہ ہے جو جریہ ہے وہ صرف وہ کسی کانون کے پاس نہیں ہے وہ تو بڑا بھائی پارلیامینٹ بھی ہیں اور جب ستر چلے گا وہ ڈلی آئے گا اور ہندوز دعوے سے اس کا لات گھوسوں سے جوتوں سے سواگت کرے گی اس کا بھوت ایسے نہیں اترے گا جب تک لات گھوسے نہیں برسیں گا میں مولانا سوہیب جی کے پاس جانا چاہوں گا آپ کو اسلام میں کیا بھوت پریت اس بھی سے میں کیا دھار نا ہے کیونکہ یہ بولتا ہے جب اس کو آرشت کیا گیا تو اس نے بیل کا گراؤنڈ یہ بنایا کہ ہمارے اسی معنیت آئے اور جہا کسٹڈی میں تھا اس کو کوئی بھوت پریشان کرتا تھا اس لئے اس کو زمانت ایسی نالاقی کی بات کو اس تسلیم کیا اور اسے کوٹ کے اندر تسلیم ہونے دیا اور ہماری اپیل ہے کہ اس قسم کے جو لوگ جو تقریق انہیں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں مائیسہ کا چناؤ ہو چاہے وہ آندرہ پریش کا چناؤ ہو بھوت والی بات پر تھوڑا میں آپ مولانا ہوں کوئی بھوت بھوت نہیں ہے اور جو ابھی ہمارے بھائی نے کہا اس کا علاج وہ ہی ہے ایک دو لوگ تھے اس کے اگر بھوت ہے بھی راج نیتی کا بھوت ہے اور اس کا علاج دوسرے انداز سے ہونا چاہیے اور جس طریقے سے مہاری سنر کے اندر بھی ایک بھوت کی بات ہے مذہب اسلام میں بھوت کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے اور اس کے لئے بھوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف ہمارے ہندوستاری سبیتہ کے حضاب سے ہو سکتا ہے کوئی ہندو بھوت آگے ہمارے مذہب اسلام میں کوئی بھوت نام کی چیز نہیں ہے ایسا بھوت ہمارے ہماری ہندوستانی سسکرٹی بھوت لفظ ہے ہندوستان کو بھوت اسلام اور اوی سی زیارہ کنسر بھی کلیر کریں لیکن آج ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے اور اس کے بعد اس پچھا چا کرتے دیکھئے ایک اور ننگا ناچ ہندوستان ہندوستان ہم پچیس کوڑ ہے نا تم سو کھوڑ ہے نا ٹھیک ہے تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہوئے پندرہ منٹ کے لئے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں عمد تک ہم میں عفضال صاحب کے پاس جاؤں گا محمد عفضال جی یہ جو پچیس کروڑ کی پھیری ہے یہ ویڈیو بہت چلا ہے بہت بار دیکھنے کے بعد دونوں طرف کے لوگ اس کو بار دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بڑے آویج کے ساتھ اس دعوے کو کرتا ہے کیا یہ جو پچیس کروڑ کہتا ہے واسطہ میں اس پچیس کروڑ میں سے کتنے لوگ اس کے پیچھے ہوں گے سنکھا میں کروڑ میں اگر ہم سنکھا میں کہے سنکھا شننے سے شروع ہو کروڑ دکھ چل سکتی ہے تو سنکھا کتنے ہو سکتی ہے ایسا ہے جناب میں سیدھے سیدھے ایک بات بتاؤ ہوں کہ پچیس کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں وہ کئی ویدیشی مسلمان نہیں ہیں وہ اس دیش کے مسلمان ہیں اس دیش کے رہنے والے ہیں اس کے پرخے ان کے جو آبا اجداد ان کے بزرگ وہ اس دیش کے تھے اب آج اگر ہم نے مذہب اسلام اختیار کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کئی ویدیش سے آئے میں محبت اور اخلاق اور بھائی چاہ رہے ہمارے ملک میں جو پیار اور محبت ہے جو اس کو توڑنے کا کام یہ کر رہے ہے اور ایسے لوگوں کے سٹیڈی کریے نا اہدر آباد جا کر انہوں نے پورے پریوار کو پال رکھا ہے اور جس طریقے سے ان کو پال جو رکھا جس طرح سے اور ان کو گھر میں روزی روڈی پہنچ آتا ہے تو اس وجہ سے جب ان کو کھانے کو کو کوئی کام نہیں ہے ان کو صرف یہ کام ہے کہ اکبر پہ بھی نظر رکھنی چاہیے اور جو ان کے فالوور ہیں ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گھر ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اس کو نکارے گا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمان اس کو نکار دیں ہم سب لوگ یہاں سے ہم سب لوگ ہندوستان کے اس ہم ماتی کے ہیں اگر بھاگوات جی نے جو بات کہی ہے اس کے وہ صحیح کہی ہے کوئی ہم جس طرح کے آوی سی جی لوگ مسلمان کے لائق بھی نہیں ہے میں مولانا سویب جی کو پوچھوں گا کہ انڈونیسیا میں وہاں پر پوپولیشن وائز دھرم کو ماننے والی پوپولیشن بھلے اسلام کی سب سے زیادہ ہو گئی ہو لیکن وہاں پر رامائن کو بھارت یا ہندو سکرپچر سے اس کو آج بھی مانا جاتا ہے وہاں مسلمان کے گھر میں آج بھی رامائن ہوتا ہے تو یہ بھارت کے مسلمانوں کو رام پے نام پر کیوں چڑھاتا ہے دیکھئے اسلام کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ تمام دھرموں کا حدر کریں دنیا کے اندر کوئی بھی پڑھا لکھا مسلمان عالم مولانا آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی دھرن کے بارے میں کوئی نیچی بات نہیں کرتا ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کا کیا پیغام ہے اور اسلام کی کیا تعلیم ہے جہاں تک رام چندر جی کا تعلق ہے یا اور جو لکشمن جی یا شریح کرشن جی یہ تمام جو اتار ہوئے ہیں ان تمام احترام کے لئے ہمارے علماء اکرام نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ان کے بارے کوئی غلط لفظ نہیں نکالے گا ہمیشہ فتوہ یہی رہا ہے ہمارے علماء کا لیکن یہ تو یہ پرمو شریح آم کے خلاب بھی بولتا ہے لکشمی جی کے خلاب بھی بولتا ہے پتا نہیں کتنے بھگوان ہیں ایسا بولتا ہے میں ویڈیو دکھانے کے سوال ہم نے election commission کو اس کے رہے رہے لیکن آج تک رہے کنگیون ہمیں سوال سوال جی اس سے اگرسی کا بہت اچھا موسیم بھائی موسیم بھائی میں اس کے جو بچار بھائی 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 ایسی مسلم بھائی سب بھائی سب جاننے والے ہو جائے تو ہمیں کبھی بھی ایسا اکرواد کا یا ایسے بھاؤنا جو آپ سے بیار بھاؤنا ہے لیکن اوہی سی جیسے لوگ ان کو کو سمجھے جنے کبھی ہم کی بیٹھنے کا دے جانتے ہیں لوگ اور اس میں کو پورے آپ سکتے ہیں انڈیا کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اس کا ابھی جانتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دو دیش پر دنیا پر سے آنے والی سعجی پرتکرہ اسی دشاں میں جا رہی ہے اور بھی کئی کالرے ہم کہیں گے کہ سمجھ کم بچائے کم شبدوں میں اپنی بات کو رکھیں جہن بولیے کہا کہنا ہے آپ کو ہلو ہاں سر میں سمجھ اللہ بول دوں ہاں سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پروین توگڑی اگر بولتے ہیں یا دن اویسی بولتے ہیں ان لوگ جو بولتے ہیں تو ان لوگ سب کے خلاف آواز بلند کرنا اچھے آپ سے بات پروین دن اویسی کا دکھاتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں پروین توگڑی آجی کا بھی دکھائیے نا بلکل مجھے آپ بتائیے آپ آج اویسی کا وشے چل رہا ہے اویسی کے وشے پر آپ کی کیا پردیکھ رہا ہے کیا یہ صحیح بول رہا ہے اوہ ٹھیک ہے نا بڑا بڑا ہے آج شو پروین توگڑی آگا نہیں آج اویسی کا چل رہا ہے تو کیا آپ اویسی کے ساتھ ہیں یا ویرود میں ہیں چلی نواز ہم جب جب بنداس بول میں جو بھی وشے لیتے ہیں پورے دھمک کے ساتھ اور پورے ہمت کے ساتھ لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اپیسوڈ ہم یہ بھی دکھائے گی کہ ایکچلی انہوں نے کیا کہا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے اس پر بھی جائیں گے لیکن آج مددہ ہے کہ یہ کیا اپنے آپ کو مسلمانوں کا سب سے بڑا نیتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے دوسرے دیوی دے اتاو کے بارے میں خلاب بولتا ہے ابھی جو دو مسلم لیڈر یہاں پر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے دو بھائی جو سٹوڈیو میں ہے انہوں نے کتنے آدھر کے ساتھ اپنے آپ کو رام شرکشنے کے ساتھ جوڑا یہ گندہ آدمی درندہ کیسے کیا بولتا ہے دیکھیں دیوی دیا میں تین منادر ہے جہاں کے لوگ بولتے ہیں رامیاں پیدا ہوئے رامیاں پیدا ہوئے رامیاں پیدا ہوئے اور پھر ہریانہ میں کوشلیہ پورو میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانی تحضیب ہے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے پہلے بچے کو جنم دینے سے پہلے مہکے کو جاتی ہے اور مہکے میں جنم دیتی ہے ہمارے پاس بھی پہلا بچے آجا اور بول کے گھر میں بلاتے ہیں ہے ہے بھائی ایک ہندوستانی تحضیب ہے ہندوستانی تحضیب ہے اسی طریقے سے ہریانہ کوشلیہ پورو کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ وہاں کی تھی کون کوشلیہ رام کی ماں دشرت کی بیوی اور وہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ ہندو تحضیب کے حساب سے مہکے کو آئی تھی ہریانہ کو کوشلیہ پورم میں اور راموا پیدا ہوئے چین پجاریاں بول رہے ہیں اہو دیا میں یہاں 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 ارے اڑوانی واج پائی امہ بارتی موڑی بتا آخر رام کی ماں کھاکا گئی کدھر جنم دی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گنڈی بھاشا بول رہا ہے مولانا سوہیب جی اگر محمد صاحب کے بارے میں کوئی کارٹون نکالتا ہے کوئی کوئی اپ شب دہ بول دیتا ہے تو اس کی ہتیا کرنے کے لئے تمام پھتریں دنیا بھر میں نکلتے ہیں وہاں ویدیش میں کئی یہاں سے پاسزار کلومیٹر پر غٹنا گھڑتی اس کی بھارت میں پرتیگرہ ہوتی ہے دنیا بھر میں ہونی چاہیے کوئی پراللم نہیں لیکن پربرام چندر کے خلاف اتنے گندے شب دہ بولنے والے وقتی کے خلاف پھر کیا ہونا چاہیے آپ بتائیں دیکھئے جب اس نے یہ بیان دیا تھا اس کے اگلے دن ہی تمام اردو احباروں نے تمام مدارس نے تمام مسجدوں کے اماموں نے اس کے خلاف اپنے بیان جاری کیے تھے اور صاف صاف کہا تھا کہ یہ غیر اسلامی بیان ہے اور یہ ایک جائل آدمی کا بیان ہے اسلام اس کے خلاف ہے عدیش کا مسلمان اس کے خلاف ہے کیونکہ اسلام کا جو تو پیغام ہے وہ ملک کے ساتھ ہے ملک کی مٹی کے ساتھ ہے ملک کی محبت کے ساتھ ہے محمد عبدال جی کے پاس جاؤں گا محمد عبدال جی اگر جس پرکار کا فتوہ نکالا جاتا ہے جس پرکار کی بات کی جاتی ہے اگر محمد صاحب کا کارٹون یا کسی پرکار کی ایسی بات آتی ہے فٹاکے میں قرآن کا کاغ جاننے کی بات ہوتی ہے اپنے اپنی شردہ ہے کڑوی ہونی چاہے کٹھور ہونی چاہے اس کے لئے سب کچھ کرنا چاہے لیکن تب ہی جب یہ آدمی اتنا گندہ بولتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کچھ کرتا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے دیکھیں مذہب اسلام کے اندر جو قانون ہے کہ خون کا بدلہ خون اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں خون کا بدلہ خون ہے اس کا یہی قانون ہے اب مذہب اسلام میں اگر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کا قتل واجب ہے مذہب اسلام کے حساب سے اس لئے اگر یہ ہندو دھرم کی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو ہندو دھرم کے انسار جو بھی قانون منتا ہے اس کے حساب سے اس کو سزا دینی چاہیے اور میں کہتا ہوں یہ سزا کا مستقی ہے یہ اس کا حق دار ہے اور اس کو وہی سزا دینی چاہیے جو دھرم کے خلاف بولتا ہے مذہب کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف میں کہتا ہوں ہندو دھرم کے اندر اگر کوئی اس طرح کا قانون ہے تو اسی کے حساب سے اس کی سزا دینی چاہیے اور اس کو وہ سزا ملنی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہندوستان کے قانون کے حساب سے اس کو غدار اور دوسرے دھرم کی امانہ کرنے کے لئے اس کو ابھی فوراں جیل کے پیچھے بھیج دینا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں اس جیسے انسان آتیتیوں کا آبا رہا ہوں کہ آپ نے سمیں نکالا آپ آئے اورارا آپ نے بات کو رکھا ساتھ ساتھ میں آپ کروڑوں کی سنکھیا میں اس کائرکم کو لائیو میں ریپیٹ میں سب جگہ دیکھنے والے درشقوں کا بھی آبا رہی ہوں یہ کائرکم رات کو آٹھ بجے سے نو بجے لائیو جاتا ہے رات کو usgo 13 بجے ریپیٹ جاتا ہے رات کو ایک بجے ریپیٹ جاتا ہے اس کو کبھی بھی دیکھنے کے لئے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آپ سدرشن نیوز کے چینل آئی ڈی پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہماری ویب سائٹ سدرشن نیوز پر بھی دیکھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی جہن